بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت کرم کرنے والا بار بار رحم کرنے والا اور بنگ مانگے دینے والا ہے کلاس کا آغاز کرتے ہیں آپ سب متعلیمات کی خدمت میں ہماری پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علاوہ تے قرآن کریم کے لئے میں کسی ایک متعلیمات سے گزارش کروں گی جی ایڈمن پریس مائک دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم سلام ورحمت اللہ پریسے ہو کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمزان الَّذی انزل فیهِ الْقُرْآنُ حُدًا لِلنَّاسِ وَبَيِّنَنْتِمْ مِنَ الْحُدًا وَالْفُرْقَانِ رمزان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لئے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کردنے والے امور ہیں سورة البقرہ آیت ایک سو چھے سی جزاکم اللہ بہت خوب بہت اندہ جزاکم اللہ ماشاءاللہ حدیث نبوی پیش کرنے کے لئے شاملات میں سے ایک شاملات سے گزارش کروں گی جی سکس تری نائن تری السلام علیکم دو منظرہ السلام علیکم جی والکم السلام علیکم جی پیش شروع کیجئے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید حضرت ابن باس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی ماند ہے سنین ترمزی جزاکم اللہ بہت شکریہ جزاکم اللہ ارشادی مبارک پیش کرنے کے لیے کسی ایک متعلیمہ کمائک دیجئے جی سکس تری ون سکس بول اتانکو علیکم دی پیش شروع کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد مبارک حضر خلیفہ المسیح رحم اللہ تعالی میں اس کلاس میں شامل ہونے والوں کو خصوصاً اور ہر احمدی مسلمان کو عموماً اس طرح متوجہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی محض تلاوت طافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن عظیم کے ساتھ ہمارا تعلق ہو پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کا اثر قبول کریں یہ کوئی جادو یا ٹونا نہیں ہے کہ آپ نے اس کی تلاوت کی اور اس کا آپ کو فائدہ پہنچ گیا گو قرآن کریم سراپا برکت ہے اس کے پڑھنے سے کچھ نہ کچھ تو برکت مل جائے گی اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ برکت نہیں ملے گی جس کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا تھا جزاکم اللہ جزاکم اللہ بہت شکریہ چند اعلانات ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جی سکس کلاسز کا یہ کورس اپنے اختتامی سفر کی طرف روانہ ہے اور ہماری آخری کلاس سات دسمبر دو ہزار تیس کو منقض ہوگی انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ رسپیکٹیڈ گیسٹ بھی انشاءاللہ موجود ہوں گے اور ہم آپ کی کارکردگی کی تمام رپور بھی اس دن پیش کریں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے کلاسز کے انڈکشن پر اعلان کیا تھا کہ جی سکس کی متعلیمات کو انٹرنیشنل تعلیمور قرآن اکیڈمی یعنی اتقا کی ٹیم کے ساتھ وقف عارضی کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا اس زمین میں جو متعلیمات معلیمات بن کر وقف عارضی کرنے کی خواہش رکھتی ہیں وہ بچوں کو یسرانل قرآن پڑھانے میں اتقا کی مدد کر سکتی ہیں اور اتقا کی ٹیم کا حصہ بن سکتی ہیں آپ اتقا کی ویب سائٹ پر جا کر خود کو ریجسٹر کروالیں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے یہ آپ کی ویب سائٹ ہے اتقا کی یہاں پر آپ نے جا کے ریجسٹریشن کرنی ہے اور اس کا جو طریقہ ہے وہ بہت آسان ہے یہ آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے اور جب آپ اس پر جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک پیج کھل جائے گا اور اس پیج کے اوپر یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹیچر ریجسٹریشن یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ ایک فارم آ جائے گا اس فارم کو آپ نے مکمل کر کے تو سینڈ کر دینا ہے اور سال کر دینا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اتقا کی ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی تو آپ اپنا ریجسٹریشن کروانے کے بعد وقف عارضی اپنی شروع کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت سارا فضل فرمائے آپ سب پر بھی اور پڑھنے والوں پر بھی اور پڑھانے والوں کو پر بھی آگے بڑھتے ہیں سورہہ میم السجدہ کا لفظی ترشمہ کا سیگمنٹ ہے اور میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ لفظی ترشمہ آپ کے سامنے پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہی میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة خامی مستجدہ کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیری مفہون آیات 41 تا 45 پر مبنی ہے سورة خامی مستجدہ کی آیت 41 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہذین یلخیدون فی آیاتنا یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں کجھروی سے کام لیتے ہیں یلخیدونہ یلخیدونہ کا جو ترجمہ ہے وہ کجھروی یا دوسرے دو ترجمہ ہیں لغت کے حوالے سے اس کا ایک ترجمہ جو یہ لفظ الحاد سے نکلا ہے اس کا ایک ترجمہ رستے سے ہٹایا جانا بھی بنتا ہے ایک ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے الحاد کا ایک ترجمہ ہے کہ قبر میں اتارنا اور ایک ترجمہ الحاد کا بنتا ہے جھگڑنا سو ان اللہذین یلخیدونہ فی آیاتنا یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں کجھروی سے کام لیتے ہیں یعنی جھگڑتے ہیں لا یخفاؤنا علینا ہم پر مخفی نہیں رہتے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو خدا تعالیٰ کی آیات پر جھگڑتے ہیں اس کے نشانات پر جھگڑا کرتے ہیں وہ خدا سے مخفی نہیں ہیں پس کیا وہ جو آگ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا فرماتا ہے اعملو ما شئتم تم جو چاہو کرتے پھرو انہو یقیناً وہ بما تعملونا بسیر جو کچھ بھی تم کرتے ہو یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اس پر گہری نظر رکھنے والا ہے انہا یقیناً اللذینہ وہ لوگ یلخیدونہ جو جھگڑتے ہیں کجروی اختیار کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں لا یقفاؤنا علینا لا نہیں یقفاؤنا مخفی ہوتے ہیں علینا ہم پر لا یقفاؤنا علینا وہ ہم پر مخفی نہیں افمائی کیا پس جو افمائی القاہ ڈالا جاتا ہے فی الناری فی الناری خیر کیا پس جو ڈالا جاتا ہے آگ میں بہتر ہے کسے اممائی یعطی آمناً جو آئے گا آمن یا خوف یا آمن کی حالت میں یوم القیامہ روز قیامت اعملو تم عمل کرو ما جو شئتم تم نے چاہا انہو انہا یقیناً ہو وہ بما اس پر جو تعملونا تم عمل کرتے ہو بسیر گہری نظر رکھنے والا ہے اس کا مختصر سا تفسیری مفہوم دیکھتے ہیں پہلے تو خلیفہ راب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیات ہیں یعنی قرآن کریم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان جو کہ ان واضح اور کھلی کھلی آیات پہ قرآن کریم کی واضح اور کھلی کھلی تعلیمات پہ آیات پر جھگڑتے ہیں یلخیدونا فی آیاتنا کہتے ہیں معنی ہے کہ وہ تم ہماری کہ وہ آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يخفونا علینا لا يخفونا علینا وہ ہم پر مخفی نہیں یعنی وہ لوگ جو جھگڑا فساد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا چاہتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے لیے ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمایا ہے کہ کمپیریزن کر رہے ہیں اس آیات قرآنیہ میں کہ وہ شخص جو آمن کی حالت میں آمنا کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ آمنا یعنی آمن کی حالت میں ایمان کی حالت میں آمن کی حالت میں روز قیامت جو اللہ تعالیٰ کے حضور آئے گا کیا وہ اس شخص سے بہتر ہے جو آگ میں ڈالا جائے گا اس کے بعد ہے ایمالو ما شئتم جو چاہے تم کرتے پھرو انہو بما تعملونا بصیر ہم اس پر گہری نظر رکھنے والے ہیں یہ ایمالو ما شئتم کا جو ایک تفسیری مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں پیش کرتی ہوں فرماتے ہیں جب انسان بہت تعلق خدا کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور سب طرح سے اسی کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایمال ما شئتہ فئنی غفرتو لکا یعنی جو تیری مرضی ہو کیے جا میں نے تجھے سب کچھ بخش دیا پیغمبر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر کی طرف جھاک کر دیکھا اور فرمایا اِغْمَلُو مَا اِشِتُم یعنی جو چاہو سو کیے جاؤ پس یاد رکھو کہ اللہ تو بڑا مہربان اور رحیم ہے اور بہت رحم سے معاملہ کرتا ہے سو یہ جو چاہے سو کیے جاؤ اس کو بہتر اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سید عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ جب یہ موت انسان پر وارد ہوتی ہے کیا موت وارد ہوتی ہے جب وہ کلی طور پر خدا تعالیٰ کی خاطر اپنے اوپر ایک موت وارد کرتا ہے اپنے نفسانی خواہشات اور جوشوں کے اوپر ایک موت وارد کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جب یہ ایسی حالت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے سب عبادتیں ساکت ہو جاتی ہیں اور پھر خود ہی انہوں نے سوال کیا کہ کیا ایسا انسان عبائے ہتی ہو جاتا ہے یعنی ایسا انسان ہو جاتا ہے جو کہ حرام اور حلال میں فرق نہیں کر سکتا ہے یعنی ایسی حالت میں جب اس کی ساری عبادتیں ساکت ہو جائے اور اس پر ایک موت وارد ہو جائے تو کیا انسان عباہتی ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا فرماتے ہیں اور سب کچھ اس کے لئے جائز ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا یعنی وہ انسان جو اپنے اوپر ایک موت وارد کرتا ہے وہ حلال اور حرام میں بخوبی فرق کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ملوماش تم جو چاہو کرتے رہو مقصد یہ نہیں ہے کہ جو حرام ہے جو جس چیز کی منع ہی کی گئی جن عمال کے لئے منع کیا گیا ہے کیا وہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی ذات پہ ایک موت وارد کرتا ہے کیا وہ ایسے عمال جن کی نواہی کی گئی ہے وہ بھی کرتا رہتا ہے وہ بھی کرے گا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ ایسا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہو جاتا بلکہ بات یہ ہے کہ عبادت کے اسقال دور ہو جاتے ہیں یعنی جو جو عبادت ہے خدا تعالیٰ کی عبادت ہے وہ اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے اور پھر وہ تکلف اور تسنوں سے کوئی عبادت نہیں کرتا یعنی اس کی عبادت جو ہے اس کے لئے عبادت میں ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ عبادت ایک شیری اور لذیذ غزہ کی طرح ہو جاتی ہے جو اس کی روحانی غزہ ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور مخالفت اس سے ہو سکتی ہی نہیں اور خدا تعالیٰ کا ذکر اس کے لئے لذت بخش اور آرام دے ہوتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ اعملو ما شیطم مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے جو مرضی کرتے پھر ہو تو وہ جانتا ہے کہ وہ میرے بندے کی یہ حالت ہے کہ وہ کسی ایسے عمال کی طرف نہیں جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا یا وہ عمال جن کی اللہ تعالیٰ نے مناہی فرمائی ہے مزید فرماتے ہیں صوفی کہتے ہیں کہ جب تک محبت ذاتی نہ ہو جاوے ایسی محبت کے بہشت اور دوزق پر بھی نظر نہ ہو اس وقت تک کامل نہیں ہوتا اس سے پہلے اس کا خدا بہشت اور دوزق ہوتے ہیں لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لئے اعملو ما شیطم کا حکم ہوتا ہے کیونکہ ان کی رضا خدا کی رضا ہوتی ہے یعنی بندے جو صالحین ہوتے ہیں خدا کے مقرب ہوتے ہیں وہ خدا کی رضا میں ڈھل جاتے ہیں جب تک یہ حال نہ ہو اندیشہ ہوتا ہے کہ نیکی ضائع نہ ہو جاوے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں آیت نمبر بیالیس ہے یقینا وہ لوگ سزا پائیں گے بریکٹ میں ہیں جنہوں نے ذکر کا جب وہ ان کے پاس آیا انکار کر دیا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز حالا کے وَا کا جو ترجمہ اور بھی ہوتا ہے یہاں ایک بامحاورہ اور میننگ فل سینٹنس بنانے کے لئے لفظ استعمال ہوئے حالا کے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز حالا کے وہ ایک بڑی غالب اور مکرم کتاب کی صورت میں تھا انہ یقینا اللَّذِينَ وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا بِذِّكْرِ ذِكْر کا لَمَّا جَبْ جَاءَهُمْ وہ ان کے پاس آیا وَإِنَّهُ وَا اور اِنَّا يَقِينًا خُوْ وَا لَكِتَابٌ لَا ضرور یقیناً لَا مُتَّاقِيد اس کو کہتے ہیں لَكِتَابٌ ضرور کتاب عزیز عزت بڑی غالب اور حکمت والی کتاب ہے عزیز سے حکمت والی نہیں کہیں گے صرف غالب اور عزت مُکرم کتاب کہیں گے یہاں پہ تو اس کا تھوڑا سا دیکھتے ہیں تفسیری مفہوم آگے حضرت خلیفہ رابع رحم اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اپنی ترجمت القرآن کلاس میں فرماتے ہیں کہ یہاں پہ حضور نے فرمایا یقیناً وہ لوگ سزا پائیں گے جنہوں نے ذکر کا جب ان کے پاس آیا انکار کر دیا تو ایک چیز حضور نے یہاں پہ فرمائی تھی کہ یہاں پہ جو لفظ ذکر استعمال ہوا ہے اور وہ کتاب کے حوالے سے یعنی قرآن کریم کو یہاں پہ ذکر فرمایا گیا ہے دوسرے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر رسولہ بھی فرمایا ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمایا ان کی ذات کو ذکر فرمایا تو فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے محابرے میں حضور نے فرمایا کہ انہوں نے بارہا حضور نے یہ بارہا یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صفات قرآنیاں اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم کی صفات بیان کرتا ہے وہ بین ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی ان صفات کا اطلاق ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ قرآن کریم کو ذکر کہا گیا ہے اسی طرح دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذکر کہا ہے ذکر رسولہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ دونوں ہی اور جہاں پہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا مطلب بھی جو ہوتا ہے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ذکر کہا گیا قرآن کریم کو بھی ذکر کہا گیا اور دونوں مقامات پہ جب ان کو ذکر کا لفظ استعمال ہوئے تو اس کا جو معنی ہے وہ وہی ہوتا ہے اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ یہ کتاب عزیز کا عزیز کا جو ترجمہ فرمایا ہے حضور نے لغوی ترجمہ اس کا جو بیان کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو جیسے کہا گیا کہ قرآن کریم ایک بہت عزیز ہے کتاب عزیز کہا یعنی بڑی غالب اور مکرم کتاب ہے اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جس کے لئے بھی استعمال ہو اگر خدا تعالیٰ کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے عزیز یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ سارے جو جس کے لئے بھی لفظ عزیز استعمال ہوگا وہ اپنے دائرے میں سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ غلبہ والا ہوگا یعنی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز کا لفظ استعمال کیا ان کی ذات کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دائرے میں یعنی تمام انبیاء رسول کے مقابلے میں وہ سب سے بڑے غلبے اور سب سے بڑے سب سے زیادہ مکرم ہیں اور اگر عزیز کا لفظ قرآن کریم کے لئے استعمال ہوتا ہے تو قرآن کریم پھر خدا تعالی کی جو بھیجیوی کتب ہیں ان میں جو الہامی کتب ہیں اس میں سب سے زیادہ جو قرآن کریم ہیں وہ سب سے زیادہ عزت اور عزیز والی یعنی عزیز اور مکرم ہوگی آگے چلتے ہیں آیت نمبر 43 ہے لا یعطیہ الباطل من بینی یدیہی و لا من خلفی تنزیل من حکیمن خمید لا یعطیہ الباطل من بینی یدیہی و لا من خلفی جھوٹ اس تک نہ سامنے سے پہنچ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے تنزیل من حکیمن خمید حکیم بہت صاحب حکمت خمید بہت صاحب تاریف بہت صاحب حکمت بہت صاحب تاریف کی طرف سے اتارا جانا ہے یعنی اللہ تعالی کی صفات الہائی صفات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے لا لفظی ترجمہ ہے نا یعطیہی اس کے پاس آتا ہے الباطل و جھوٹ من بینی یدیہی اس کے سامنے و لا اور نہ اس من خلفی اس کے پیچھے تنزیلن اتارنا من سے حکیم بہت صاحب حکمت حمید صاحب تاریف اس کا تھوڑا سا تفسیری مفہوم دیکھتے ہیں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں فرماتے ہیں اور وہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ باطل کی آمیزش سے منزہ رہے گی یعنی پاک رہے گی اور کوئی باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ آئندہ کسی زمانے میں مقابلہ کرے گا یعنی اس کی کامل صداقتیں قرآن کریم کی کامل صداقتیں کہ جو ہر ایک باطل سے منزہ ہیں یعنی پاک ہے تمام باطل پرستوں کو کہ جو پہلے اس سے پیدا ہوئے یا آئندہ بھی کبھی پیدا ہوں گے لا جواب کرتی رہے گی یعنی قرآن کریم کی تعلیمات ہیں جو نہ آج کبھی جھٹلائی جا سکیں ہیں نہ آئندہ زمانے میں جھٹلائی جا سکیں گی وہ ہر طرح کی باطل سے ہر طرح کی اس سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک وعدہ ہے کہ اس کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ قائم و دائم رہیں گی فرماتے ہیں اور کوئی مخالفانہ خیال اس کے سامنے تابع مقاومت نہیں لائے گا یعنی مقابلے کی طاقت نہیں رکھ سکتا قرآن کریم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ نہ گزرے وے زمانے میں نہ موجودہ نہ آئندہ زمانے میں اس کی تعلیمات کو کوئی چیلنج کرنے والا اس کے مقابلے پہ کوئی آنے والا نہیں ہوگا آگے فرماتے ہیں ایک ذرہ باطل کا اس میں دخل نہیں نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے یعنی آگے سے یعنی آئندہ زمانے والے میں اور پیچھے سے یعنی جو گزرہ و زمانہ تھا آگے حضرت خلیفت المسیل اول فرماتے ہیں انہی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کتاب کا محافظ حضرت حق سبحانہ ہے جس کے لئے آئندہ پیش گوئی ہے کہ اس کتاب کو باطل کرنے والی آئندہ بھی کوئی چیز نہیں بھیجیں گے تو پھر ہم سائنس یا بیرونی خطرناک دشمنوں سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے حضرت خلیفت المسیل اول فرماتے ہیں کہ سائنس اور بیرونی حملے جو ہیں دشمن کے اس سے نہ گھبراؤ گھبرانا کیا ہے فرماتے ہیں جب ہم کو ایسی باطل کرنے والی کوئی چیز فطرت کے خالق نے پیدا ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو لازوال حفاظت ہے قرآن کریم کے لئے وہ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے اور جو جو کفار ہیں وہ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ اس کتاب حق کو جھٹلا نہیں سکتے تو کیا چیز کا خوف ہے وہ کہتے ہیں ایسی کامل کتاب اگر ہمارے گھروں سے نکل کر دوسروں کے گھر میں چلی گئی تو ہمارے بزرگوں کی روح کو کیا خوشی ہوگی فرماتے ہیں جو خوف کا مقام یہ ہے کہ قرآن کریم مسلمانوں سے مومنین کے گھر سے نکل کر دوسروں کے گھروں میں چلی گئی یعنی مسلمان جو ہیں وہ اس کی تعلیمات سے انحراف کرنے لگے پس خوف کیا ہے خوف ہے تو یہ کہ ہمارے گھروں سے یہ کتاب نہ نکلے اور ہم اس کی اتباع سے محروم نہ رہیں آیت نمبر 44 ہے ما یقالو لکا الا ما قد قیلا لرسولی من قبلک ان ربک لذو مغفرت وذو اقاب علیم ما یقالو لکا الا ما قد قیلا لرسولی من قبلک تجھے کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا یعنی اللہ تعالی رسول کے مسلمان کو فرماتا ہے کہ جو مخالفت جو چیزیں تو سہتا ہے وہ یہ بدسلوکی یا یہ جو مخالفت ہے وہ تجھ سے پہلے آنے والے بھی پیغمبروں کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے ان ربک لذو مغفرت وذو اقاب علیم یقینا تیرا رب بہت مغفرت والا نیز دردناک عذاب دینے والا ہے یہاں وا کا ترجمہ حضرت خلیفہ رابع رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیز کر کے یہ بہتر طریقے سے اس کا ترجمہ سمجھ جاتا ہے ما کا لفظی ترجمہ ہے نہیں یقالو وہ کہا جاتا ہے لکا تیرے لیے لکا لا لیے کا تیرے اللہ مگر اللہ کا مطلب سوائے مگر اب یہاں دیکھیں ما دو دفعہ میں نے ہائلائٹ کیا ہے ایک دفعہ اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے دوسری دفعہ اس کا ترجمہ جو ہے سو ما جو ہے اس کے مختلف ترجمے ہوتے ہیں تو وہ جو ایک بامانہ اور ایک صحیح ترجمہ بنتا ہے اس کے حساب سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے قاد یقینا قیلہ کہا گیا لرسولی رسولوں کے لیے رسول اس کا سنگلر ہے رسول اس کا پلورل ہے من قبل کا تجھ سے پہلے لفظی ترجمہ اور ہے جو با محاورہ ترجمہ ہے اس میں اس کو مزید سمجھانے کے لیے نیز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے علی من دردناک آخری آیت ہے آج کے سبق کی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا قُسِّلَتْ آیَاتُهُ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَعْجَمِيًّا اور اگر ہم نے اس ععجمی یعنی غیر فسی اور اگر ہم نے اس ععجمی یعنی غیر فسی قرآن بنایا ہوتا لَقَالُوا تو وہ ضرور کہتے لَوْ لَا قُسِّلَتْ آیَاتُهُ کہ کیوں نہ اس کی آیات کھلی کھلی بنائی گئی اَعْجَمِيًّا وَعَرَبِي کیا عجمی اور عربی برابر ہو سکتے ہیں قُلْ تُو کہہ دے هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا خُدًا وَشِفَاء تُو کہہ دے کہ وہ تو ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں ہدایت اور شفا ہے وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُنَا فِي آزَانِهِمْ وَقْرُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَاه اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرہ پن ہے جس کے نتیجے میں وہ ان پر مخفی ہے اُلَائِكَ يُنَادَوْنَا مِن مِمْ مَكَانٍ بَقِیت اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ایک دور کے مکان سے بلایا جاتا ہے اس کا لفظی ترجمہ پہلے دیکھ کے پھر ایک مختصر تفسیر مفہوم دیکھتے ہیں وَا اور لَوُ اگر جَقَلْنَاهُ اور اگر ہم نے اسے بنایا کسے بنایا قرآن کو اگر ہم نے اس قرآن کو عَعْجَمِيَا یعنی غیر عربی زبان میں اتارا ہوتا لَقَالُوْ تو وہ ضرور کیا کہتے لَوْ لَا قُسِّلَتْ آیَاتُهُ کیوں نہ وہ بیان کی گئی اگر لا نہیں قُسِّلَتْ بیان کی گئی آیاتُهُ اس کی آیات کھول کھول کر کیوں نہیں بیان گئی اَا کیا عَجَمِيٌ غیر فَسِي وَا عَرَبِيٌ اور عَرَبِي قُلْ تُو کہدے ہوا وہ لِلَّذِينَا وہ لوگ ان لوگوں کے لئے جو آمنوا ایمان لائے ہیں یہ قرآن کریم کیا ہے خدا خدا خدایت ہے وَشِفَاعُن اور شفات ہے اور شفا ہے وَالَّذِينَا اور وہ لوگ لا يؤمنونہ نہیں مان لاتے فِي آزانِهِم ان کو کیا ہے ان کے کانوں میں وَقْرُن بوجھ ہے وَهُوا اور وہ ان پر اما بہرپن اور ان کے اوپر بہرپن یعنی ان کے اوپر سے قرآن کریم کی اس کان میں جو ان کے بوجھ ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں سنائی نہیں دیتا اس کی وجہ سے ان پر قرآن کریم کی فساحت اور بلاغت جو ہے وہ پوشیدہ ہو گئی ہے اس کی تعلیمات ان کے سامنے کھول کر نہیں سمجھ نہیں آتی ان کو اُلائے کا یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے اُلائے کا یہی وہ لوگ ہیں یُنَا داؤنہ وہ بلائے جاتے ہیں مِم مکانِم بَعید جگہ دور سے سو اس کا مختصر سا ترجمہ لفظی یہ تفسیری مفہوم جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے ان آیات کی تفسیری مفہوم کرتے ہوئے حضرت خلیفت المسیح رابع فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم ہے اس کے پر وہ تنقید کرتے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن جو ہے اگر اس کو جو عجمی یعنی غیر فسی یعنی عربی زبان میں نہ اتارتے تو پھر وہ اس بات پر اعتراض کرتے ابھی عربی زبان میں اتارا ہے تو ان کو یہ اعتراض ہے کہ غیر عربی میں کیوں نہیں اتارا گیا یعنی ان کا یہ اعتراض ہے تو آگے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کیا عجمی اور عربی برابر ہو سکتے ہیں فرماتے ہیں کہ عجم اور عرب کی بات نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں عرب اور غیر عرب یعنی عربی زبان اور غیر عربی زبان کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اختلاف اس بات پہ ہے کہ اختلاف اس بات پہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں اتارا گیا یا غیر عربی زبان میں اتارا جاتا ان کو اختلاف اس بات پہ ہے کہ ان کو قرآن کریم کی تعلیمات پہ اتراز ہے اور حضور فرماتے آگے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے لئے قرآن کریم جو وہ ہدایت اور شفاعت ہے ان کے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں بہرہ پن ہے ہمیں سنائی نہیں دیتا اس کی حضور نے ایک مثال پیش کی کہ ایک انسان جو حقیقی طور میں بہرہ تو اس کو جتنی مرضی چلا چلا کے بتائیں اس کو ایسے ہی لگتا کہ وہ بڑی دور سے آواز آ رہی ہے تو ان لوگوں کی جو حالت بیان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقان بعید کا ایک محاورہ استعمال کی ہے حضور فرماتے ہیں کہ یہ بین ہی یہاں پہ بہت ہی اچھا اور بہترین رنگ میں اس ان لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگوں نے ایسے ہی اپنے تعلیمات سے بہت دور ہیں وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے جیسے کہ ایک بہرہ انسان ہوتا ہے کہ اس کو جا کے اس کے کان کے پاس بھی جا کر آپ چلاوگے تب بھی اس کو آواز نہیں آئے گی تو حضور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے تو آج کا ہمارا سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں باقی جو آیات رہ گئی ہیں اس کو ہم مکمل کریں گے جزاکم اللہ جزاکم اللہ بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں قواعد تجوید آج ہم متفرق قواعد پڑھیں گے اور متفرق قواعد میں ہم علیف زائدہ کا قائدہ پڑھیں گے قرآن کریم کے بعض الفاظ کے درمیان یا آخر میں مفتوح حروف کے بعد علیف تو لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا تلفز ادا نہیں کیا جاتا ان کو زائد علیف کہا جاتا ہے اس کی تین حالتیں ہیں ایک ہے علیف زائدہ الفاظ کے آخر پر دوسری اس کی حالت ہے علیف زائدہ الفاظ کے درمیان میں اور تیسری جو صورت ہے وہ وصل اور وقف کی ہے پہلی حالت دیکھتے ہیں علیف زائدہ الفاظ کے آخر پر ایسے مقامات پر علیف کے اوپر سکون کا نشان ہوتا ہے یا کروس کا نشان لگا ہوتا ہے اور حاشیہ میں علیف زائدہ کے الفاظ بھی لکھے ہوتے ہیں ان تمام مقامات پر خاص احفیات کے ساتھ علیف زائدہ کو نہ پڑھنا چاہیے جیسے یہ ایک لفظ ہے یہاں پہ لکھا ہے اور اگر اس کو ہم وقف کے بغیر جب پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے اور اگر وقف کی صورتیں پڑھیں گے تو یہ واؤ مدیہ میں بدل جائے گا اور پڑھیں گے آو یعفو علیف زائدہ الفاظ کے درمیان ایسے مقامات پر علیف کے اوپر سکون کا نشان ہوتا ہے یا کروس کا نشان لگا ہوتا ہے اور حاشیہ میں بھی علیف زائدہ لکھا ہوتا ہے اور ایسے تمام مقامات پر احتیاط کے ساتھ علیف کو نہیں پڑھنا چاہیے جیسے یہ ایک مثال ہے اور جب اس کو ہم وقف کی صورت میں پڑھیں گے تو پڑھیں گے وقف کے ساتھ پڑھیں گے اور اگر وقف کے بغیر پڑھیں گے تو پڑھیں گے اب ہے وصل اور وقف کی صورت بعض الفاظ پرانیہ میں علیف زائدہ کو وصل میں حض کر لیا جاتا ہے لیکن وقف کرتے وقت ان کو قائم رکھا جاتا ہے جیسے یہ ایک مثال ہے اس کو اگر ہم وقف کے بغیر پڑھیں گے تو پڑھیں گے اور اگر وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو پڑھیں گے ایسی حالت میں جب وقف کریں گے تو علیف پڑھا جائے گا اب اس کی ہم مش کر لیتے ہیں میں ایڈمن سے گزارش کرتی ہوں کہ کسی ایک متعلیمہ کو مائل دیں جی سکس تھری چو ون سکس السلام علیکم جی سکس تھری چو ون سکس السلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ اچھا آپ نے اس کو پڑھنا ہے لیکن اس ایک جو یہ آپ نے لفظ دیکھاؤ اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد دونوں صورتوں کو پڑھیں گے وقف کے بغیر اور وقف پہ ساتھ اس کو نا یہ رسم اللہ حضرت کو اس ٹرین نہیں دی جائے گا یہاں سے پڑھیں گے اہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آو یعفو جی آو یعفو چھیک ہے آگے امام اللی تطلو جی امام اللی تطلو لن ندعو لن ندعو لن ندعو اب آپ نے علیف زائدہ کا کس حالت کو پڑھا ہے ابھی آپ نے ہم نے تین حالتوں کا ذکر کیا نا ایک حالت ایسی ہے جس میں علیف زائدہ جو ہے وہ کسی بھی الفاظ کے آخر میں آئے گی ایک الفاظ کے درمیان میں آئے گی اور ایک ایسی صورت ہے جس میں وصل اور وقت میں اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے تو ابھی آپ کس حالت کو پڑھ رہی تھی دیکھیں نا آپ الفاظ کو دیکھیں علیف کہاں آ رہا ہے الفاظ جی یہ علیف کے ان پہ آ رہا ہے ان پہ آ رہا ہے جی جزاکہ ٹھیک شکریہ ایڈمن پیس کسی اور بہن کو مائک دیجی جزاکہ جی جی سکس تری 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 اسلام علیکم جی سکس تری 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 جی والیکم اسلام جی پڑھنے سے پہلے آپ مجھے بتائیں گے یہ وقت کی کونسی حالت علیف زائدہ میں کونسی حالت ہے یہ علیف زائدہ کی آپ کا مائک ایڈمن کس کے اور کو مائک دے دیجے پیس جی جی سکس تری 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 جی سکس تری 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 مجھے السلام علیکم جی واریکم السلام ورحمت اللہ جی پیس شروع کرنے سے پہلے بتائیں گے علیف زائدہ کی یہ کونسی حالت ہے جو آپ پڑھیں گی یہ جو آخر پہ علف آتا ہے تو وہ پڑھنے میں نہیں آتا آخر پہ علیف اس میں دیکھیں ذرا یہ آخر میں آ رہا ہے علیف الفاظ کے درمیان درمیان میں آیا ہے ہاں درمیان میں اوپر پالا دیکھ رہی تھی ساری جنی چھوالا جی یہ آخر میں آیا ہے ساری درمیان میں آیا ہے جی اس میں اس کو پہلے کو پڑھیں گے بفت کے بغیر اگر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الاللہ لا الاللہ لا الاللہ حقیق ہے بغ کریں گے آپ آہ ساری مجھے لگا تھا شاید اس کے اوپر زمہ ہے ٹھیک ہے جن آفائل جی دیکھیں یہاں پر علیف جو زائد علیف تھا وہ آپ نے یہاں پہ نہیں پڑھا ٹھیک ہے آفائل ٹھیک ہے آپ آگے پڑھ آبی یہ پڑھیں وقت کے ساتھ دونوں پڑھ لیے ہیں جی جی میں نے پڑھ لیے تھے لیکن پڑھ دیتا ہوں آفائل ٹھیک ہے جی مین نبی مین نبائی جی مین نبی مین نبائی باہ کو اس کے ساتھ حمزہ کے ساتھ ملائیں سکون کے ساتھ جھٹکے سے ملائیں مین نبائی باہ کو پڑھیں مین نبائی جی تشتید کو بھی اچھو سے پڑھتے ہوئے پھر پڑھیں دوبارہ پڑھیں مین نبائی جی جزاک کمولا بہت شکریہ ایڈمنٹ پیس کسی اور کو مائک دیجئے جی سکس تری ایٹ سیون جی سکس تری ایٹ سیون جی سکس تری ایٹ سیون جی جی پڑھنے سے پہلے آپ مجھے پتائیں گی یہ کون سی حالت ہے جو ابھی آپ پڑھیں گی علیو زائدہ کی یہ شروع میں آرہا سوری اینڈ میں آرہا ہے نمبر دو ہاں جی اینڈ میں آرہا ہے اب آپ تھوڑا سابس اس کو غور کریں ہم نے تین حالتیں پڑھی تھیں ایک حالت میں پڑھا تھا کہ اگر علیو زائدہ جو ہے وہ آخر میں آئے گا تو پڑھنے میں نہیں آئے گا چیک ہے اور اگر درمیان میں آئے گا تو بھی پڑھنے میں نہیں آئے گا لیکن ایک ایسی حالت ہے وصل اور وقف کی حالت ہے جس میں وصل کرتے وقت پڑھنے میں نہیں آئے گا لیکن وقف کرتے وقت پڑھنے میں آئے گا تو یہ تیسری حالت ہے اس کی چیک ہے اب آپ مجھے پڑھ کے بتائیں وقف کی صورت میں وقف کے بغیر اور وقف کی صورت میں یہاں سے سٹارٹ کروں جی تعوض پڑھ لیجیے تعوض عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن لیکن اب دیکھیں فرق دوبارہ پڑھیں اس میں صرف فتح پڑھنی تھی اور اس میں آپ نے یہ علیف مدیس کو دو سیکنڈ لمبا کرنا تھا دوبارہ پڑھیں لیکن 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 جی عزاب کم اللہ آگے پڑھیں الزنون جی الزنون لیکھیں اب ہم یہ جو صورت ہے اس میں یہ الفاظ آپ کو یاد رکھنے پڑھیں گی یہ جو سات الفاظ ہیں یاد رکھنے پڑھیں گے ان سات الفاظوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو علیف پڑھی جائے گی اور وقف کے بغیر پڑھیں گے تو تو علیف نہیں پڑھی جائے گی ٹھیک ہے تو اب اگر یہاں پڑھ آپ پڑھیں گے تو علیف کو پڑھیں نا سات پورا پڑھیں اب دوبارہ پڑھیں الزنون جو دوبارہ پڑھیں اس کو دوبارہ الزنون الزنون ٹھیک ہے آگے الرسول دوبارہ پڑھیں راہ کو اچھی سے پڑھیں الرسول الرسول آگے آگے پڑھیں الرسول الرسول جی جزاکو ملدہ بہت شکریہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی تو امپروو ہو جائے گا جزاکو ملدہ بہت شکریہ مائک پر آنے کے لئے یہاں پر آخری میں ایک لفظ ہے انا جو کہ اگر ہم وفظ کے بغیر پڑھتے ہیں تو اس کی علیف پڑھنے میں نہیں آئے گا اور اس کو پڑھیں گے انا لیکن جب ہم وفظ کے صورت میں پڑھیں گے تو یہ علیف پڑھنے میں آئے گی اور یہ جو الفاظ ہے یہ ایک تاریس دفعہ آیا ہے قرآن کریم میں تو جب وفظ کے ساتھ پڑھیں گے تو علیف کو ساتھ ادا کریں گے اس کے علاوہ لیکن یہ جو الفاظ ہیں جن میں درسہ الفاظ میں اس کے بعد آنے والی علیف ہر حالت میں پڑھا جائے گا ان الفاظ میں نون کے بعد جو علیف آتا ہے یہ ہر حالت میں پڑھا جائے گا لیکن باقی ان کے علاوہ جتنی بھی جگہ پر یہ نون کے ساتھ اگر علیف آئے گا جو کہ ایک تاریس دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے تو وہاں پر وہ یہ جو ہے یہ ایک تاریس دفعہ آیا ہے اور اس کو اگر وفظ کے بغیر پڑھیں گے وفظ کے ساتھ پڑھیں گے علیف نہیں پڑھا جائے گا لیکن اگر وفظ کی صورت میں پڑھا پڑھیں گے تو علیف پڑھا جائے گا لیکن ان ٹھے الفاظ میں ہر حالت میں پڑھا جائے گا اس کو یاد رکھنا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہم نے اپنے کلاس میں کلاس نمبر بائیس میں اصول پڑھے تھے علامات الوقف کے جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ آیت جہاں پر آیت کا نشان آئے گا تو سنتِ نبی ہے کہ وہاں پر رک جاتے ہیں جہاں پر آیتیں نشان آتا ہے تو وہاں پر رکا جاتا ہے اسی طرح پھر ہم نے آیتیں اختلافی نشان پڑھاتا کہ جہاں پر رک بھی سکتے ہیں اور جاری بھی رکھ سکتے ہیں اور وصل کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے ملا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا لام اگر لام آیت کے درمیان میں آ جائے گا اور آیت کے اوپر نہیں ہوگا لیکن آیت کے درمیان میں کہیں لکھا وہ آئے گا تو یہاں پر رکنا منع ہے لیکن اگر لام آیت کے اوپر آ جائے گا تو دونوں صورتیں جائز ہیں جیسے ہم نے پڑھا تھا قرآن کریم میں مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں جہاں ایک مضمون مکمل ہو جائے دوران تلاوت اس مقام پر سانس دے کر رہ جانا وقت تام کہلاتا ہے آیت کے حتام پر رکنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رکنا باعث سواب ہے تاہم اگلی آئیت سے ملا کر بھی پڑھنا جائز ہے اسی طرح ہم نے دیکھا تھا یہاں پر جہاں پر دو یا دو سے زیادہ علامت ہوں وہاں سب سے اوپر والی علامت کے مطابق وقف کیا جاتا ہے لیکن آیت کے حتام پر وقف کرنا سنت نبی ہے اس لیے اگر آیت کے حتام پر ایک سے زیادہ علامت ہوں تو سنت پر عمل کرنا چاہیے تو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد تھا کچھ متعلیمات نے سوال کیا تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ وقف غفران ہے یا وقف النبی ہے تو قرآن کریم میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو متدد جگہوں پر بعض نشانات ہوتے ہیں متعلیم قسم کے آپ کو وہ بھی نظر آئیں گے لیکن حاشیے میں یہ وقف منزل یا وقف النبی یا وقف غفران لازمی لکھا وہاں آپ کو نظر آئے گا جس کی ایک مثال تو یہ صورت الملک دیکھیں اگر تو اس کے آیت کے درمیان میں یہاں پر یہ چھوٹا سا کو نشان نظر آئے گا اور اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر وقف غفران ہے آگے چلیں تو یہاں پر سورہ آل عمران اگر دیکھیں تو یہ یہ خلیفہ رابی کا قرآن کے لئے ترجمت اور قرآن ہے اس میں یہ دیکھیں تو یہ حاشیے میں لکھے ہوئے یہاں پر کوئی ملیں گے اسی طرح یہ نشان بھی چھوٹا سا نظر آئے گا اب اگر سورہ یاسین دیکھیں اس میں بھی یہاں پر لکھے ہوئے حاشیے میں اور یہاں پر یہ نشان بھی ہے سورہ ملک دیکھیں یہاں پر بھی ہے اور یہ نشان بھی ہے یہاں پر اور یہ دیکھیں اس طرح سے حاشیے میں آپ کو لکھے ہوئے مل جائیں گے جزاکم اللہ آگے بڑھتے ہیں اب قوائل کی مشک کے لئے میں آئیات میں سے گزارش کروں گی کہ بریک آٹ روم کی طرح بڑھیں آج کی آیات نمبر چیالی سے پچاس پک ہیں یہاں چند اعلانات کرتے چلیں انشاءاللہ تعالی ہمارا کنکلوڈنگ سیشن ساتھ دسمبر دو ہزار تیس کو منعقید ہوگا انشاءاللہ تعالی اور ہمارے ساتھ رسپیکٹیڈ گیس پر موجود ہوں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کی تکار کردگی کی پوری ریپورٹ بھی پیش کریں گے اور ساتھ سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو متعلیمات وقف آرزی میں حصہ دینا چاہتی ہیں اور اتقا کی ٹیم کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اوپر جا کر اپنے آپ کو ریجسٹر کریں اور بہت آسان طریقہ ہے اس ویب سائٹ پر جب آپ جائیں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہاں پر آپ نے تیچر ریجسٹریشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم کھل جائے گا اس کو آپ کل کر کے سینڈ کر دیجئے گا جزاکم اللہ بہت شکریہ اگلی کلاس ہماری جمعرات 23 نومبر 2023 کو منقض ہوگی ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دواؤں میں یاد رکھیں جزاکم اللہ احسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ